اسلام علیکم دوستو امیت اس بلو خیرات سکتے ہیں بات کریں گے ایک بس ایکسیڈنٹ کے بارے میں جون 2019 میں عمان سے مواصلت کی بس گئی تھی جو ہی جس میں سترہ لوگ جن کے وفات ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اور عمانی جو ڈرائیور تھے ان کو جو ہے سات سال جیل کی سزا ہوئی اور بہت سارا جرمانہ کیا گیا تو ان کی آج چھبیس فیبری دوزار اکی جمعہ کا دن ہے تو ان کی سزا جو ہے دبائی کوٹ نے کم کر دی ہے ایک سال ان کی سزا کر دی گئ اور جرمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھری پینڈ فور ملین دھرم یعنی چونتیس لاکھ جو ہے دھرم انہوں نے جرمانہ دینا ہے وہ تمام لوگ جن کی وفات ہوئی تھی سترہ لوگ وفات پا گئے تھے جن میں بارہ انڈینز تھے دو پاکستانی تھے اس کے علاوہ ایک آئرش انگلیش تھے اس کے علاوہ اور بھی نیشنل کے جو ہیں کچھ لوگ شامل تھے ایک عمانی شخص بھی شامل تھا تو سترہ لوگ کی وفات ہوئی تھی اور اس میں ڈرائیور کو جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد حقیقت کے بعد دبائی پولیس کی جانب سے اور انہوں نے ایکسیپٹ ہی کیا ان کی سزا ہوئی جرمانہ ہوئے تو اب وہ جو ہے سزا ختم کر دی گئی ہے بدل دی گئی ہے ایک سال اور جرمانہ جو ہے بڑھا دیا گیا ہے تو کوشش کریں جتنے بھی دو سب آپ ڈرائیوینگ کرتے ہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریں سفر کی دعا پڑھیں اپنا خیار رکھیں اور کوشش کریں کہ اور یہ بھی لوجک ہے کہ آپ صرف اپنی ایک گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے ہ تو کم از کم آپ تین گارڈن ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں آپ ہوس تو ڈرائیو کر رہی ہیں آپ اگلے والا جو ہے آپ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں بیچھے جو آپ کو آ رہے ہیں پھر آپ اس کو بیڈرائیو کر رہے ہیں ان دونوں پہ آپ کی نظر ہے اگلے پر ایک لازل ہے اس کے لئے پر پچھلے اگر آپ nاظر ہے تو آپ ایک اچھے ڈرائیو روں گے اس کے لئے بہت ساری لائکس ہوں گی آپ لوگ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ل Canadians can have play any dry list تو کوشش کریں کہ سیف ڈرائیو کریں اور موبائل جوز جو ہے انتہائی کم کریں بہت ہی ایمجنسی ہو تو آپ روڈ سائٹ پہ تھوڑا رکھ گئے ڈبل انڈیکٹر لگا کے جو بھی بات کی کرنی ہے جو بھی سلسلہ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں کے بعد دوبارہ سے سفر شروع کریں کیونکہ دیر آئے درست آئے کبھی بھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے تھوڑا تخیر سے پہنچ جائیں سو اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ہوا سیف ٹریپ آل ویس جزاکاللہ اللہ حافظ